کولکتہ کی ڈاکٹر بیٹیا کے ساتھ بے رحمی کو لے کر پورے دیش میں مصصہ ہے کولکتہ پولس سوالوں کے گھیرے میں منتظر سرکار پر سیدھا نشانہ سادھا جا رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ بیتی رات جو ہوا وہ اور بھی خوفناک ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آئے اسپتال میں توڑ پھوڑ شروع کر دی بھیڑ نے پولس پالوں کو بھی نہیں بخشا جس اسپتال میں چھانبین پورے دیش کی نگاہیں ہیں وہاں پر آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کولکتہ پولس کو اس کی بھنک تک آخر کیوں نہیں لگی؟ اور دیکھیں سوال یہ بھی مہتپور ہو جاتا ہے کہ اسپتال میں توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ آخر ہیں کون؟ کیونکہ بیجپی تو سیدھے سیدھے آروپ لگا رہی ہے کہ یہ ٹی ایم سی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بیجپی تو سیدھے سیدھے جو بنگال پولس ہیں اس کی سادھگاٹ کے ساتھ یہ حملہ جو ہے وہ کروائے گیا ایسے آروپ لگا رہی ہے تو کیا اسپتال میں توڑ پھوڑ ثبوت مٹانے کے لیے کی گئی؟ آج ان تمام سوالوں کو لے کر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ ایک رپورٹ دیکھیں ہماری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے پرتی جو اتیاچار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا اکروس ہے راکشہ سی کرتے کرنے کے والوں کو جلد سے جلد کڑی سجا ہو ایسا پاپ کرنے والوں کو بھی ڈر پیدا ہو یہ پاپ کرنے کے ساتھ حالت یہ ہوتی ہے کہ فانسی پر لگنا پڑتا ہے سی پی ایم بی جے پی اپنا را راج نیتی کور چھن بانگلہ ماں بھالو تھا ایک اپنا را چاندنا بانگلہ بودنام کورتے چاند اپنا را شاڑا پیٹھے بھی جولے تائی اپنا را اید آج اید آج نیتی کور چھن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ایک کے بعد ایک بہت سارے گھٹنائیں ہوئی ہے آج تک کوئی ساتھ سامنے نہیں آیا ایک سٹیٹ باتا یہ ایک سٹیٹ جہاں پہ ریپ نہیں ہوا کوئی چپ مینسٹر اتنا ایکشن لے بھکٹن کا گھر میں چلا نہیں گیا مامتہ دیدی یہ کرتا ہے آج کور میڈیگیل کولیج کا پرنسیپل کو لے کے پھجلے تین سال میں اتنا کمپلین اگر کوئی پرنسیپل کے لیے گورمنٹ کو اتنا بھوگتنا پر رہا ہے تو گورمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے کیا جب کوئی موقع ملتا ایسا لگتا ہے جب کوئی موقع ملتا ایسا لگتا ہے بہت ڈسپیرٹ ہو گئے ہیں بہت فرسٹیٹڈ ہو گئے ہیں وہ ہر بار اٹیک کرتے ہیں اور ڈیاریٹ کوئی بھی گھٹنہ ہوتی ہے ملے یہ بہت جگندے گھٹنہ ہے لیکن سیدھے مکھ منتری پہ ہی آروپ لگاتے ہیں تندیش خالی میں کس طرح سننے مکھ منتری کا وہاں بھی کہا تھا استیفہ دوپر ملتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے آروپ لگتا ہے ایسا سننے ملتا بہت خراب لگ رہا اپنے کو بھی تو خراب لگ رہا بہت خراب کام کیا ہے ایک لرکی جانے سے دونوں پریور چڑھا جاتے ہیں آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس سمیں بیجبی کی طرف سے پورف سانسرد لوکٹ چٹرچی بھی اب جڑ گئی ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم سی کے نیتا راحل چکرورتی بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں راحل آپ ہی کے پاس پہلے آ رہی ہوں مطلب یہ تو انتہا ہو گئی ہے آپ لوگ جو ڈاکٹر بیٹی ہے اس کو انصاف دلانا تو چھوٹ جو گھٹنا ستھل ہے جو موقع واردات ہے اس کی رکشہ تک نہیں کر پا رہا ہے سبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ توڑ پھوڑ کیا کہا جائے اس کو کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بنگال پولیس دیکھیں جو ہوئی ہے اس کا کوئی میرا پاس کوئی باشاں یہ ہوا گلتی صرف نہیں ہے اس کو کاروائی ہونا چاہیے اور ایک دم capital punishment ہونا چاہیے یہ صحیح ہے کسی بھی طرح سے یہ punishment ہونا چاہیے اور ایک دم extreme punishment ہونا چاہیے پنشمنٹ تو تاب ہوگی جب دوشی پکڑا جائے گا یہاں تو دوشی کو پکڑنے کی بجائے دوشی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی سرکار یہی تو آروف لگ رہے ہیں جو گھٹنا سال ہے وہاں پر بھیل گز جاتی ہے رات میں توڑھوڑ کر دیتی ہے وہاں پر بکٹر سے انتک پر حملہ ہوتا ہے سوال آپی سے جواب دیجے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں آپ 24 گھنڈ 24 گھنڈ کا اندر 24 گھنڈ کا اندر مکہ منتری ممتا مینجی نے بہو بتائی تھی وہ اس سات دن کے اندر پورا ڈیزارل نکل آئے گا مگر بھائی سی بی آئی ہائی کورٹ پہ چلا گیا تو ہائی کورٹ جو رائے دیا اس کو ہم لوگ accept کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے سی بی آئی جات کر رہا ہے جات کرنے دے پورا کوپریشن ملے گا ابھی بھائی اس کو اگر دوسرے انگل سے پولٹیکل ڈیمینشن دینا چاہتے ہیں کوئی تو اس پہ کیا کرے اگر کوئی پولٹیکل ڈیمینشن لے کے ہر چیز میں پولٹیکل ڈیمینشن لے آتے ہیں پولٹیکل ڈیمینشن لے آتا ہے تو اس پہ اس کا قصود ہے راہول چکر ملتی میرے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ یہاں پر بینا نام لیے بی جی پی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ پولٹیکل ڈیمینشن لے کر آ رہے ہیں آپ سے کیوں نہ پوچھا جائیں آپ لوگوں نے کیا کیا جب بچی کی بہت ہوتی ہے تو پریوار کو پہلے کیا سوچنا دی جاتی ہے اس نے سوسائیڈ کر لیا یہ خبر آپ لوگ پریوار کو دلواتے ہیں پریوار کے لوگ وہاں پر اپنی مری ہوئی بچی کا مو دیکھنے کے لیے تین گھنٹے تک انتظار کرتے رہتے ہیں تین گھنٹے تک ان کو ترسا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی شکر دیکھنے یہ پولٹیکل ڈیمینشن جو ہے اور سنیے مجھ سے پولٹیکل ڈیمینشن کیسے دی جا رہی ہے وہ اسپطال کا پرنسپل جو ریزائن کرتا ہے اس کو پولٹیکل ڈیمینشن اگر کسی نے کوئی گلتی کیا ہے یہ پولٹیکل ڈیمینشن تو آپ ہی لوگ دے رہے ہیں آپ کی سرکاری دے رہی ہے پولٹیکل ڈیمینشن میرا بات تو سننے دیجئے میرا بات تو کرنے دیجئے کوئی اگر گلتی کی اس کو سجا ہونا چاہیے کوئی اگر گلتی کی تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں جو سچ سامنے آئے سچ کو سامنے آنا چاہیے اس میں کوئی پولٹیکل ڈیشوز نہیں ہے کل ہم لوگ ایکسپ کر رہا ہے ان کے ایموشن اس کو جذبات ہم لوگ سمجھ رہا ہے جو پیرنٹس ہے اس کو ہم کس طرح سے ان کو یہ کروں میرا پاس باشا نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا اندر اگر کوئی ہم بھائے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کوئی تو موقع دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے مولت دینا چاہیے سات دن کا اندر جو ٹائم مانگا تھا وہ لوگ نہیں دیا گیا وہ سٹی بے کو تھوپا دیا گیا تو کریں سٹی بے کا سکسس روڑوں کو معلوم ہے جب آپ پر بھروسہ ہوتا سچ سامنے آئے یہی تو پریوار اور وہ سارے ڈاکٹرز اور پورا دیش اس سمیں چاہ رہا ہے بات اس لیے نہیں ہے یہ بھروسہ بات نہیں ہے یہ پولٹیکل والا بات ہے آپ لوگوں نے تو جیسے ہی یہ واردات ہوئی یہ وارد اس پر لیتا پوتی کروانا شروع کر دیا ڈاکٹرز تو یہاں تک آروپ لگا رہے ہیں کہ پوسٹ موٹم بھی باقاعدہ ان کو زد پر اڑنا پڑا تب جا کر جو بچی ہے اس کا پوسٹ موٹم ہو پایا اور پریوار مطلب جو شف برامد ہوا راہل جی آپ خود بتائیے مجھے یہ ساری باتیں جو ہیں پولیسی کی رپورٹ میں ہیں کہ وہ جگہ جگہ اس شف پر چھوٹ کے نشان تھے اس شف کے مو سے سر خون بہ رہا تھا اس شف کی آنکھوں سے سر بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا مطلب اس شف اپنے آپ چلا رہا تھا اس بچی کا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں سر شروعاتی نظر میں آپ پریوار کو اطلاع دیتے ہیں فون کر کے کہ صاحب آپ کی بچی نے سوسائیڈ کر لیا آپ پر بھروسہ کیا جائے سر آپ کو کوئی سمیں دیا جائے اور پھر وہی اسپطال پرشاہ سن جس کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے اسی پرنسپل کے اسطیفے کے باوجود آپ لوگ اس کو رین سٹیٹ کر رہے ہیں سر آپ لوگ دوسری جگہ اس کو پوسٹنگ دے رہے ہیں اور پھر آپ کڑ گھرے میں یہاں پر دوسری پارٹی کو کھڑا کر رہے ہیں دونوں کا ملائی امر میرا کہنے کا مطلب ہے جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور اگر کوئی اسے نے کہا ہے کوئی کچھ کچھی کا بات ہے وہ بھی غلط ہے مگر اس کو جانچ کرنے کا ٹائم تو دینا چاہیے کب سکا ٹائم دینے کا مطلب یہ ہی نہیں ہے جو بھروسہ سٹیٹ گوہم کا بھروسہ کرنا پڑے گا مکھے منترے ممتہ بینو جی بولی ہے بھئی ہم لوگ کو ٹائم دیجئے سنڈے کا اندر نہیں ہوگا میں ٹائم مان دے رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے پھر بھی نہیں ماننے کا ایک ہی مقصد ہے اس کو پولیٹیکل ڈیمیشن لے کے پولیٹیکل ڈیس کو ڈیوز کرو ہم لوگ کو ہم لوگ بتائیں نہیں کبھی جو یہ صحیح ہوا ہے ہم لوگ اس کو پندب کر رہا ہے بولنے یہ گلت ہوا ہے انڈر پرسند گلت ہوا ہے اور گلت ہوا ہے اس کا کوئی بھاشا نہیں ہے کریسے کریس سا جا ملنی چاہیے ہم لوگ یہ بھی دعوے کر رہا ہے جو کریسے کریس سا جا ملنی چاہیے مگر بھائی ٹائم بانڈنگ ہے سب کچھ ہر چیز ایک دن میں نہیں ہوتا ہے CBI کل سے کل سے انکواری شروع کیا ایک دن میں اندر ختم کر دیں گا ایسا ہی ہو سکتا ہے لوگ چکر جی آپ کو سنا EMC کے نیتا کہہ رہا ہے کساب سامنے تو دیا جانا چاہیے تب ہی تو جانچ ہوگی اور تب ہی تو ست سامنے آئے گا لیکن یہاں پر بیجپی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمنشن دینے میں جوٹی ہے وہ کڑکھرے میں بیجپی کو کھڑا کر رہا ہے جواب دیجئے ایک بچی کے لیے جو ڈاکٹر کا موت ہوا آپ بولیے TMC سرکار نے محمتہ بینر جی نے کیا کیا انہوں نے کیا انہوں نے بولا سنڈے تک ٹائم لے لیا وائی سنڈے تک ٹائم لے لیا ابھی کوئی بھی ایک سوشل میڈیا میں کوئی پوسٹ لکھتے آئے تو اس کو ترد پولیس پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں دو گھنٹے کے انتر پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں کہاں پہ بھی کونسا گاؤ میں بھی ہو کہاں پہ بھی ہو دیش میں لے کے چلے جاتے ہیں اس ٹائم میں یہ لڑکی کا اتنا بھائیانک بروٹالی بروٹالی مادر ہوا ہے یہ لوگ سنڈے تک ٹائم لے لیا سنڈے تک کسی کو چھپانے کے لیے انف تھا اس لیے انہوں نے سنڈے تک ٹائم لے لیا اس کے باجت کیا کیا وہاں پہ جو ادھکش تھا انہوں نے ان کو وہاں سے چھٹی دے کے اس کو ایوارڈ دے دیا دوسرے ناشنال میڈیکل کالیج میں اس کا نیا پت دے دیا اور اتنا سارا ان کا بیڈ نسٹری ہے وہاں کا ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں اس کے بعد کس کو چھپانے کے لیے ان کو اتنا بڑا بڑا گفٹ بڑا اپہاڑ دے رہے ہیں ممتہ بینہ جی کا سرکار اور جیسے طریقے سے مارڈر ہوا ہے کل اپنے دیکھا ہے جب پورا ہول نائٹ وہاں کا بنگول کا بیٹی لوگ بولیے مہیلا ناری پورش لوگ بولیے جب راستے کے اوپر تھا اس ٹائم میں آر جی کا میڈیکل کالیج میں جیسے طور فور ہوا ہے آپ بولیے کون کر سکتے ہیں چھپانے کے لیے جو جو ایویڈنس ہے اس کو ایک دم پورا ایک دم طور فور دو کوئی بھی کوئی سبود نہیں رہے تھا جو گھر میں بھی یہ کانڈ ہوا تھا یہ بھائنک کانڈ ہوا تھا اس کو بھی وہاں پہ CCTV کیمیرا ہے اس کو بھی یہ لوگ توڑ فور کیا پولیس بھی اس کو دیکھ کے ڈر میں بھاگ کیا پولیس کا گاڑی بھی توڑ فور کیا تو انہوں نے کیا کیا آج مامتہ بینک جی نے آر جی کر میں ایک لیڈی 31 31 ایک تیس اومر کا ایک بچی کے لیے انہوں نے اتنا اتنا کیا ہے ابھی تک جس کو پکڑے ہے اس کو سکیپ بورٹ گم بنایا ایک آدمی نے 30 منٹ کے اندر ایسا بھائنک کانڈ نہیں ہوا گا اس میں بہت سارا لوگ ہے کسی کو بڑا پروبابشاری لوگ کو چھپانے کے لیے چل رہا ہے جو لوگ یہ سب بول رہے ہیں آپ دیکھنا اس میں کوئی بھی بول نہیں رہا ہے کہ ابھی انسان چاہیے انسان چاہیے ابھی سب لوگ سے نورٹن کی چل رہے ڈراما چل رہے کسی کو چھپانے کے لیے کال ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے کینڈری اے منٹری سکانتو مہجمدار ان کی طرف سے بھی کھا گیا کہ صاحب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک جو محلہ ہے جو بچی ہے اس کے ریپ اور مرڈر تک سیمت نہیں ہے یہ معاملہ بہت گہرا ہے جس میں انہوں نے سیکس راکٹ سے رہ کر ڈرگ راکٹ تک سب کا ذکر کیا اور آپ مجھے بتائیے راحل جی ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمیں دے دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ کیجئے کیسے سر سمیں کہیں کے لیے چاہیے سبوت نشٹ کرنے کے لیے سمیں چاہیے کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھروسہ کیسے کر لیں سر ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے جو آپ پر بھروسہ کیا جائے جو پوسٹ موٹم ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ پوسٹ موٹم ریپورٹ دیکھ کر ساپ نظر آتا ہے کہ یہ کسی ایک ویکٹی کا کام نہیں ہے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساپ پوسٹ موٹم ریپورٹ شروعاتی نظر میں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو گینگ ریپ کا ماملہ ہے اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیش کو آپ کی پیٹ تھپ تھپ آنی چاہیے دیش کو آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ لیجے ہم نے وہ آر او پی سنجے روئے اس کو پکڑ کر سلاکھوں میں ڈال دیا کیا بات کر رہے ہیں سر میں میں ابھی یہی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جو کوئی اس میں کچھ ہوا نہیں ہے غلط نہیں ہوا ہے ہر چیز غلط ہوا ہے مگر میں لوکٹ جو کہ یہ بھی دید یار دیرانہیں اے رہنے چاہتا ہوں جو ہتراس میں کیا ہوا تھا ناو میں کیا ہوا تھا لک Yemenстра پریاگ راج میں کیا ہو confidence میں لوکٹ جو یار دیرانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی آپ وہٹ پڑھ کی کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں انصاف چاہیے جیسے منگا چاہ رہا ہے جیسے پھولا ہندوستان چاہ رہا ہے تو ایسے ٹرنیمول کانگریز میں اس کے انصاف چاہ رہا ہے اگر لوکر جی نے اس کو پولیٹیکل ڈیمیشن لے کے گھومانا چاہتی ہے تو اس کو ان کا کام ہے مگر ہم لوک اس کو انصاف چاہتا ہے کڑی سے کڑی سجا ہونا چاہیے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو جتنی جلدی ہوتا ہے کروائی کو ختم کریں اور کون اس کے پیچھے ہے کون کیا ہے مگر اس کے لیے دیکھئے پانی میں اگر مشتری پکڑنا سب شروع کر دیا بھائی جہاں پہ پانی گہرا ہوتا ہے وہاں مشتری پکڑنا شروع کر دیتا ہے تو پولیٹیکلز پولیٹیکلز کرنا شروع کر دیا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کبھی جو غلط نہیں ہوا ہے کون یہ کہہ رہا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میں سکار کر رہا ہے غلط ہوا ہے ماننی مکھمت نے ممتا بہنجین یہ بولی ہے غلط ہوا ہے مگر ٹائم تو چاہیے آج آپ یہ بتائیے جو سی بی آئی کل کا اندر کیا شروع کر دے کا پرابلن نہیں ٹائم پھر آپ وہی بات دور آ رہے ہیں ٹائم چاہیے اور میں پھر وہی بات دور آ رہا ہوں گی ڈالی شرما ٹائم کس چیز کے لیے چاہیے کیونکہ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے سمیں آگے بیت رہا ہے صرف اور صرف سبوتوں کو نشٹ کرنے کا کھیل کھیلا چاہ رہا ہے مطلب وہ آر جی کر اسپطال کا سیمینار روم جہاں پر وادات کو انجام دیا گیا اور اس روم کے ٹھیک سامنے والے کوریڈور کے ٹھیک سامنے جو کمرہ ہے وہاں پر توڑ پھوڑ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو لے کر جو ڈاکٹرز وہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں وہی سی بی آئی سے اس کو شکایٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو انہوں نے کیا کھیل شروع کر دیا اور یہ یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ٹائم چاہیے سمیہ چاہیے بھائی ساب آپ سمجھ رہے ہیں ٹائم اور سمیہ لے کر آپ کس طریقے سے اس کیس کو مٹیا میٹ کرنے میں ڈھٹے ہوئے ہیں ڈالی شرما مانا جی میرا ماننا ہے کہ مہلا سرکشہ میں زیرو ٹولرنس نیتی ضرور آنی چاہیے کیونکہ کلکتہ آج کلکتہ میں یہ نربحہ ٹو ہوا ہے کبھی مڑی پور میں ایسا ہوتا ہے کبھی اونناو میں ایسا ہوتا ہے کبھی ہاتھ رس میں ایسا ہوتا ہے کہیں انکیتہ بھنڈاری کے ساتھ اترا کھنڈ میں ایسا ہوتا ہے ہر پردیش سے جب ایسی چیزیں سننے میں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیتیاں ایسی بننی چاہیے جو زیرو ٹولرنس نیتیوں جہاں مہلاوں کے ساتھ جو بھی اپرات کریں اسے فاسی پر ٹانگنا چاہیے دوسری بات مجھے لگتا ہے راج سرکاروں کے ساتھ کینڈر سرکار کی بھی اس میں دکھل اندازی ضرور ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کوئی بھی آتا ہے کرتا ہے آج یہاں پر کل توڑ فوڑ ہوئی انکیتہ بھنڈاری کیس میں وہاں پر ریزورٹ پر بلڈوزر چلا دیا گیا لڑکی کی لاش تک اس کے پریوار کو نہیں ملی ہاترس میں آپ دیکھئے اس کے انتیم سنسکار کا اس کے پریوار کو سرکشا میرا ماننا ہے کسی راجنیتک پارٹی کے مدے نظر نہیں دیکھنی چاہیے مہلا سرکشا یہ پورے دیش کا مددہ ہے ہر پارٹی کا مددہ ہے ہر ویقتی کا مددہ ہے کیونکہ ہر کسی کے گھر میں بہن اور بیتیاں ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن دیکھئے نا آپ بھی کٹھوا بھول گئیں آپ کے نیتہ راحل گاندھی انہوں نے کٹھوا کا ذکر کیا جو انہوں نے پوسٹ کیا لیکن انہیں شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کٹھوا والا وہ آروپی جس نے ہاتھ میں تیرنگا لے کر معاف کیجے گا وہ آروپی نہیں تھا لیکن آروپیوں کو بچانے کے لیے جس نے تیرنگا یاترہ نکالی تھی کٹھوا کی اس گڑیا کے لیے وہ لال سنگھ اس سمیے وہ بھلے ہی بیجے پی میں تھا لیکن ابھی کیا ہوا دوزار چوبیس میں اس کو کانگرس پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا تو وہ جو زیرو ٹولرنس والی بات آپ کہہ رہی ہے تو چاریٹی بگنز اٹھ اوم میرے خیال سے آپ لوگ خاص طور سے جو مہلا نیتا ہیں انہیں اپنی اپنی پارٹی کے بھیتر اس مدے کو ضرور اٹھانا چاہیے اور بہت ہی سمویدنشیل طریقے سے اٹھانا چاہیے کیونکہ جب تک مہلاوں میں اس مدے کو لے کر اکتا نہیں ہوگی جب تک یہاں پر جو لوکر جی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بی جے پی کی بات کرتی رہیں گی جو ڈالی شرما بیٹھی ہوئی ہے وہ کانگریس کی بات کرتی رہیں گی ٹی ایم سی کی کوئی نیتا مہلا نیتا آئے گی اور وہ ٹی ایم سی کی بات کرتی رہے گی تب تک مجھے لگتا ہے ہم جو آدھی آبادی ہیں وہ کم سے کم اپنی قول کے ساتھ یہاں پر قطعی انصاف نہیں کر رہے ہیں ہمیں مہلاوں کی طرح سوچنا ہوگا آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کر میں اپیل کریں ہوں چاہے لوکر چٹر جی ہو یا ڈالی شرما ہو مہلاوں کی طرح سوچئے وہ فیلحال سوچ کسی نیتا کی نظر نہیں آتی ہے جو مہلا نیتا ہے وہ پارٹی میں ہی بند کر رہ جاتی ہیں فیلحال مدہ کولکتہ والا ہے اور اس مدے پر مجھے لگتا ہے ذرا دونوں ورشت پترکاروں کو اب لے کر آتے ہیں چرچا میں آشتوز جی لوپھولز ایسے جس کو لے کر کٹ گھرے میں بار بار بنگال سرکار کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں کیونکہ راجنیتی میں بیک فٹ پر کوئی آنا نہیں چاہتا یہی ہوتا ہوا اس معاملے میں نظر آ رہا ہے رومانہ جید دو چیزیں ہیں پہلی بات تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں راجنیتی نہیں ہونے چاہے میں اس کے سخت لاؤ راجنیتی اگر اتنی خراب چیز ہے تو میں اس دیش سے راجنیتی ہٹا دیجئے راجنیتی ہوگی تب ہی تو سرکار کے اوپر بیتاؤں کے اوپر دباؤ پڑے گا اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں اس میں راجنیتی نہیں ہونے چاہے میں اس کے سخت خلا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولٹیکل کلاس اس دیش کا ہے اس پولٹیکل کلاس کا اپنا کوئی زمیر نہیں ہے مافی کے ساتھ میں اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ کہنا چاہتا کوئی زمیر نہیں ہے اس حمام میں سارے لوگ ننگے ہیں آپ جہاں جہاں ہم کلکتہ کی بارے بات کر رہے ہیں آج کے فتسبہ کا اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے بابا رام رہیم کو کتنی بار پرول مل چکا ہے 21 دن کا پرول بلکل کیا وہ کوئی سادھو ہے کیوں اس کو پرول مل رہا اس نے بچیوں کے ساتھ بلاتکار نہیں کیا تھا بلاتکار کا دوشی ہے وہ بلکل صحیح بات ہے سار آج اپنے نیوزروم میں میں بھی اس مددے کو اٹھا رہی کی کہ یہاں پر مہلا سرکشا کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے بابا رام رہیم آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے لئے دلیل دے دی جاتی ہے کہ آپ سرکار تھوڑی کچھ کر رہے ہیں تو کوٹ سے مل رہا ہے اس کو اور اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں ابھی بھی اس کا بھاشن سننے کے لیے پارٹیوں کے نیتائی کتھے ہو رہے ہیں جو بڑے بڑے پدھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب پولٹیکل کلاس کا یہ کریکٹر ہے تو باقی کے بارے میں آپ کیا تھے بلکس بانوں کے ساتھ کیا ہوا کیا گجرات میں اس کو نیائے ملا تھا اس کو تو بھاراسٹ لے جائے گیا تھا اور اس کے بعد جب وہ چھوڑا گیا تو کس طریقے سے لڑڈو باتا گیا ایسا سواغت کیا گیا جس آدمی کے پرتی گھرنا کا کوئی شمد کمزور پڑ جاتا ہے اس کو مٹھائیاں باتی جا رہی تھی اس کو مالا پھول پہنائے جا رہی تھی سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کو جیل بے جا تو کلکتا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی پولٹیکل کلاس کا ایک نگن چہرہ ہے جس کو دیکھتے ہمیں آپ کو تشرب آ ساکتے لیکن پولٹیکل کلاس کو کوئی شرم نہیں جائے کسی بھی طریقے میں ہی آئی ہر کوئی اس کے لیے بہانے بناے گا ہر کوئی اس کے لیے کرے گا آپ دیکھئے کہ دیشتر جب گڑیا کا معاملہ ہوا تھا تو اچانک سارے کانون بن گئے کیا ان کانونوں کو لاغو کیا گیا کیا ان کانونوں کو لاغو کرنے والے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے کسی آفیسر کو پکڑا گیا کیا کس کیا کوٹ میں کوئی جلدبازی دکھائی گئی آج چکھ مجھے کوئی دکھائی نہیں پڑا اگر ایسے معاملوں میں لاپرگوائی برتنے والے آفیسرز کے خلاف فوراں کاروائی ہو جائے اور ایکزمپلری پنیشمنٹ مل جائے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی پولیس والا کوئی آدمی اس کے بعد لاپرگوائی نہیں کرے گا لیکن اس دیش کے اندر لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے میلانوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے وہ تھانے میں جاتی ہیں ان کو جدکار کے بھگا دیا جاتا ہے جب ان کو مر جاتی ہیں ان کا پوسپورٹم ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے اور پورے کیس بہتشاف کرنے کے کوشی اور اس کے کوئی پارٹی آج کوئی ہائی مارل گرم کوئی پارٹی نہ لے ساری پارٹیوں کا دامندازدار ہے اور اگر آپ کہیں گی تو میں کم سے کم دس قصے میں لاکھے سب کے رکھ دوں گا بلکل صحیح کہہ رہے آپ ساری پارٹیوں بلکل صحیح کہہ رہے آپ سب ایک جیسے مطلب ہم تو یہاں پر مہلائیں بھی اس پینل میں ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ جو پوروش ہیں سب کے گھر میں مہلائیں ہیں سب کو اس مددے پر واقعی میں بہت سمویدن شیلتا اور گمبیرتا سے چرچہ کرنی چاہیے لیکن یہاں پر جب ہم چرچہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم بڑھ جاتے ہیں بی جے پی ٹی ایم سی کانگریس سماجبادی پارٹی آر جی ڈی سب صرف اور صرف اپنی اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے علاوہ اس سے بڑھ کر آگے کچھ کرتے نہیں ہیں اگر کچھ کر لیا ہوتا تو آج جب آزادی کا جشن منا رہے ہیں ہم 77 سال بےمثال 78 ویں سوطنطرتہ دیوز کی ایک دوسرے کو بڑھائی دے رہے ہیں تو واقعی میں ہم بڑھائی دینے لائک ہوتے ہیں آج تو ہماری نظریں جھکتی ہیں کہ ہم نے اپنے دیش میں بیٹیوں کا حال کیا کر رکھا ہے مجھے شرم آ رہی ہے اور میں بتا نہیں پا رہی ہوں مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ بچی جو کولکتا میں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی تھی کس تکلیف سے گزر کر اس کی جان نکلی ہوگی جو پوس موٹم ریپورٹ ہے اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی روح کا آپ جائے گی ہرشبیدن ترپاٹی جی اور ایسے میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپرادیوں میں پھانسی میں لٹکنے کا ڈر ہونا چاہیے آج لال کے لئے کی پراشیر سے پردھان مانتوی نریندر بودی نے مہلا سرکشا جیسے مدے کو آواز دی ہے لیکن مہتوپون یہی ہو جاتا ہے جس کا ذکر ابھی آشتوش جی کر رہے تھے کہ وہ اپرادیوں میں ڈر کہاں ہوگا جب اپرادی اچھے سے جانتے ہیں کہ نیتا جو ہیں وہ تو راجنیتک چشمہ لگا لیں گے اور پھر کسی کے راجنیتک چشمے کو کوئی آر اوپی سوٹ کر رہا ہوگا کسی کے راجنیتک چشمے کو کوئی آر اوپی سوٹ کر رہا ہوگا ان کے لئے تو بچنے کا راستہ بن ہی جائے گا ہرشپردھانتر پاتھی لیکن رومانا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی ایک گھٹنا پر گھٹناوں کی فہرست ہم گنایں گے تو سب سے پہلے ہم وہ کام کرتے ہیں کہ اس اپرادی کو جب جو گھٹنا ہو اس گھٹنا پر بات کرنی چاہیے اور نشت طور پر راجنیتک دل راجنیتک نیتا بے شرمی کرتے ہیں وہ اپنے پکش اور اس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ابھی ایک گھٹنا کی بات کر رہے ہیں اور جو کولکاتا کے آر جی کر کالیج میں ہوا ہے وہ کوئی سامانے گھٹنا نہیں ہے یہاں نربیہ سے تلناک کی جا رہی ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا اور اس کے آگے کی کہانی نربیہ میں جو تھا اس میں کیا کسی کے ساتھ کسی کے تار جھوڑ رہے تھے نہیں لوگوں کا گصہ تھا سرکار کے پرتی پرشاسن کے پرتی جتنی کچھ سمبھاؤنا کوشش تھی وہ سرکار نے اس وقت کی کیا اس کے باوجود لوگ گصے مرے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے یہاں کا ماملہ کیا ہے یہاں آپ اگر دھیان سے دیکھئے ممتہ بنر جی کہہ دیتی ہے سات دن میں نہیں ہو پایا تو سی بی آئی کو دے دیں اس کے بعد سی بی آئی کلکتہ اچھنے آلے دیتی تو ممتہ بنر جی کہتی ہے اچھا آپ سات دن میں فانسی دے کے دکھاؤ مطلب وہ جوابی کووالی ٹائپ کو مکہ منتری بات کرے مہلا مکہ منتری ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر آروپ آئے اگنی مطرہ پاول جو ویدھائک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہ انہوں نے آروپ لگایا کہ اس میں ٹی ایم سی کے لوگ شامل ہیں جو پکڑا گیا ہے اس کا کولکاتا پولیس کے وولنٹیئر کے طور پر اس کی پہچان ہوتی ہے اور کولکاتا پولیس کیا کرتی ہے سوشل میڈیا پر پولیس کمیشنر مہودے کی اگوائی میں لوگوں کو دھم کی دی جاری ہے اچھا تم نے یہ کیسے کہہ دیا یہ تو کرائیم سین نہیں ہے یہ دوسرا والا ٹوٹا تھا پھر دھرنا پردرشن جہاں ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کو ہی پیٹ دیتے مجھ توڑ دیتے ہیں یہ بھائی آوہ ہے اس میں سیدھے سیدھے ترمول کانگریس کی سرکار فسی ہوئی دکھ رہی ہے اور راجنیتی بلکل ہونی چاہیے میں آشتو جیسے ایک دم شرط پردشت سہمد ہوں راجنیتی کا مطلب یہی ہے کہ راج کرنے کی نیتی بہتر ہو سدرے یہ جگھن نے گھڑیت کرم ہوا ہے کولکاتا میں دربھاگ سے ترمول کانگریس اور ممتہ بنار جی اس کو چاہتے ہیں کہ جیسے دوسری گھٹنا ہے ہم سچے مکہ منتری خود کہنے لگے کہ ہم دھرنا پردرشن کریں گے اسی سے آپ انداجہ لگائے کہ کیا تماشا بنا رہے ہیں پورے بنگال کو کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں سندیش کھالی کے بعد یہ دوسرا ایسا گھٹنا کریں جہاں مکہ منتری جو آروپی ہیں ان کے ساتھ کھڑی دیکھتی صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ واقعے میں راحل شکرورتی جی تماشا بنا دیا اپنے مہلا سرکشا جیسے سمدیدن شیل مدے کو اور آپ جواب دیجے نا سر آپ کہہ رہے ہیں پولٹیکل ڈائمنشن تو پولٹیکل ڈائمنشن تو سر دینا ضروری ہے نا تب ہی تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ورنہ آپ کو کھلی چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی ہے بے لگام تو آپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہاں ایسے سوال ہیں جس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے اور ہم لگاتار یہ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر جواب ہمیں ملنے ہی پا رہے ہیں اور اب تو یہ رات میں جو کانڈ ہو گیا نا وہاں پر وہ مہلائیں تھی سر وہ مشال جلوس نکال رہی تھی وہ کینڈل مارچ وہاں پر کر رہی تھی وہ پیسفلی پردرشن کر رہی تھی وہاں پر آپ کی پولیس موک درشک بنی ہوئی ہے آپ نے کتنے پولیس والوں پر ابھی تک کاروائی کی ہے آپ کا انٹیلیجنس فیل کیوں ہو گیا اگر وہ بھیڑ اگر تھی آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا وہ بھیڑ اگر ہے آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا وہ جا کر اندر توڑ پھوڑ کر سکتی ہے آپ نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیے راحل چکرورتی جواب دیجے روما لہ جی سجن نے بہت بات کیا بہت سارے مثال دیا سندیسکاری کا بات کیا یا بھی یہاں کا بات کیا میں ہر چیز کو کانڈیم کرتے ہوئے ایک بات بتا رہا ہوں انہوں نے بھول گیا جو پہلے ساکسن صاحب نے بول رہا تھا جو بھئی یہاں پہ کیا ہوا رام راہیم انہوں نے بھول گیا مانیپور کا بارے میں ایک بھی ٹپلے نہیں کیا انہوں نے مانیپور میں کیا ہوا پورا مانیپور جل رہا تھا جب پردان مندری کبھی گیا نہیں ہوا راحل جی مانیپور پر ہم نے چرچہ کی سر رام راہیم کو لے کر ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ آپ دیبیٹ کو ڈیریل مک دیجے آپ اس سوال کا جواب دیجے جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے سر آپ سوال سے بھاگیے ایک بھی بات نہیں ہا رہا ہے اس کا جواب کون دیں گے بریج بشن کا بیٹا کو کس طرح سے نومریشہ مل گیا آج اس کو گفٹ دے رہا ہے اُلٹا ہو رہا ہے کام آج اس مجھے اب بیجی پی آپ سوال ہم بی Cake جس所 دن اگر اگر ایک اگر اگر بکلا جا whatvoor musstر قرآنٹają اور وہ ہزاروں کی بھیڑ کیجی کا اسپطال کے اندر گھنس جاتی ہے اور وہاں پر تورپڑ کر لیتی ہے اس کو چھپا لے کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں سوال تو پھر وہی پر آتا ہے لوکٹ میرا سوال سنی ہے میرا سوال سنی ہے یہ جو بار بار ٹی ایم سی کی طرف سے اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی جا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ہم نے تو دیکھو چوبیس گھنٹے کے بیتر بیتر آروپی کو پکڑ لیا جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ویو نہیں سنا وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ماملہ گینگ ریپ کا لگتا ہے یہ کسی ایک ویکتی کا کام ہو نہیں سکتا ہے اور یہ یہاں سنجے روئے سنجے روئے کو آگے کر کے چاہرہیں کہ دیشن کا پیٹ تھپ تھپ آئے لوکٹ چٹر جی دیکھیں مکھو بانتی محمدہ پینات جی کولکاتا پولیس کو اتنا پرشنگ شاہ اتنا پرشنگ شاہ اچھا بات بول رہے تھے جو کولکاتا پولیس جب مہلا کو جو پیرنس ہے گارجن کو اس کا گھر میں فون کر کے بولے اس کا سلسائیڈ ہوا ہے اور اس کے بات جب اس کا پیرنس لوگ آتے ہیں تین تین گھنٹہ اس کو ویٹنگ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بات جو پوسمنٹم ہوا ہے پوسمنٹم میں سب لوگوں کو معلوم ہے کیا 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 پوسمنٹم میں ریپورٹ میں آئے ہے کیا بھیانک ریپورٹ ہے اس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں ہم پکڑ لیں گے یہ لوگ بولے ایک بوشی کو پکڑ لیں کسی کو ایک کسی کو سکیپ گوٹ کیا ہے ہم کو پتا ہے یہ لوگ سات دن ٹائم مانگا تھا سب کچھ چھپانے کے لیے بہت بڑا ایک کانسپیریسی پیچھے میں چل رہا ہے اور ہم لوگ تینو مل کو بولے آپ انساف دیجئے جو ہم لوگ دیکھے ہیں کہ بارہ سال میں آپ کامدونی بولیے آپ پاک سٹیٹ بولیے آپ بیربھوم میں بوکٹوی بولیے جتنا جتنا کانڈ ہوا ہے کسی کو بیچار نہیں ملا سچ سامنے نہیں آیا ابھی یہ بولے اس کا بھی بیچار ملے گا اس کا بھی وہی جیسا پریشتیتی ہوگا کسی کو نوکری دے دیں گے کسی کو پیسا راحل آپ کو پتا ہے کہ زیادہ آپ سوز کس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مکھیا ہے جو مکھے منتری ہیں وہ ایک مہلا ہے اور باوجود اس کے اس طریقے کی حرکت کولکتا میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر جب سنجے روئے کے نام پر اپنی پیٹ تھپسپ پاتے ہیں اپنی سرکار کی شان میں کسیدہ پڑتے ہیں سر تو ذرا سا آپ کو ہائی کوٹ کی ان کی پڑیوں پر بھی گوھر کرنا چاہیے جو کولکتا ہائی کوٹ کی طرف سے اس پرنسپل کو فورٹ سلیپ پر بھیجو کیوں ہائی کوٹ کو کہنا پڑا اس پرنسپل کو فورٹ سلیپ پر بھیجیے مجھے اس کا جواب دیجئے نہیں جواب دیجئے ممتا بینر جی نے بولی ہے جو بھئی اس کو کاری سے کاری سے کاری سے کاری سے سجا ہونا چاہیے capital punishment چاہیے ابھیشک بینر جی نے کیا بولا آپ کو معنوم ہے وہ تو بلی کا پکرا ہے بیجی پی کہیے آپ لوگ تو کہیں گے کہ اس کو فاسی پر چڑھا دو لیکن بیجی پی مجھے پڑے امام کا رفت اپو وہ تو بلی کا پکرا بگا رہے ہیں یہ تو عروم پاک پر لگ رہے ہیں پراغ راج کا کیا ہوا پریج بھوشن کا بیٹا کا کیا ہوا کیا بات میں بنگال کی بات کر رہی ہوں میں کولکتہ کی بات کر رہی ہوں لیکن یہ ہزاروں کلویٹر دور فاسکتہ کر کے یہ پریاغ راج کی بات کرنے لگتے ہیں یہ باراناسی کی بات کرنے لگتے ہیں بریج بھوشن چننن سنگھ کو ریکر سوال پوچھنے لگتے ہیں سر ہم ہر مددے پر سوال پوچھتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور آن ریکارڈ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج جب ایک محلہ مکہ منتری کے راج میں محلہ سرکشا کے ساتھ یہ بڑا کھلوار ہوا ہے تو اس محلہ مکہ منتری کی پارٹی کے پاس ہمارے ایک بھی سوال کا جواب نہیں ہے سوچنا چاہیے سر آپ کو اپنے گریبان کے بھیتر جھانکنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مددہ آتا ہے نا آپ لوگ سب سے پہلے پرچن بلند کرتے ہیں سر کہ آپ لوگ سب سے بڑے سمویدھان کے رکشک ہیں سب سے بڑے آپ لوگ مانو ادھکاروں کے رکشک ہیں لیکن دیکھئے آپ کے راج میں کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ سمیاج میرے پاس اتنا ہی ہے اس چرچہ کے لیے